اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی تو کیا حال چالیں امید کرتی ہوں کہ ٹھیک چاک ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں نے میرا تھامنیل تو دیکھی لیا ہوگا تو چلیے جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ریاکشن ویڈیو جو ہے وہ ریاکشن ریویو بھی ہے اور میں بلکل فیئر ریاکشن دوں گی جو مجھے ٹھیک لگتا ہے میں وہی بولوں گی مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کی کیا تھوٹس ہیں اور آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں سب سے پہلے تو میں یہاں پر دلبر سے معافی مانگنا چاہوں گی کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر ان کی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر کے جو ہے دوسرے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہے وہ اس لیے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ ویڈیو جو ہے یہ گائب ہو جائے گی کیونکہ میں نے نہیں دیکھی تھی وائی ٹی پہ کافی سارا بوال مچا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ ویڈیو جلدی سے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے پاس رکھ لو ہوا وہی جس کا مجھے ڈر تھ ویڈیو جو تھی وہ پرائیوٹ ہو گئی ہے کیوں پرائیوٹ ہو جاتی ہے مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی چلے کوئی نہیں آپ نے پرائیوٹ کر دی آپ نے ہم تک یہ میسج پہنچایا آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں پھر سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے آپ کی ویڈیو بغیر پوچھے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے دوسرے چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے اور آپ کو ٹیگ بھی کر رہا ہے تو چلیے ہم لوگ اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اسی ویڈیو کے ا پر میں ریاکشن ریویو دوں گی سب سے پہلے میں ایک بات یہاں پر بولا چاہوں گی دلبر نے اپنی ویڈیو کے اندر بولا ہے کہ شلوار بی بی جو تھی سعودیہ سے دو دفعہ آئی ہیں اور انہوں نے دو دفعہ جو ہے اپنا ابوشنگ کر رہا ہے پہلے جو ہے مطلب نو ماہ کا بچہ اور وہ بیٹا تھا ان کیا کہنا تھا دلبر کا کہنا تھا میرا نہیں دلبر کا کہنا تھا کہ نو ماہ کا بچہ جو ہے وہ انہوں نے وہ پریگننٹ تھی اور نو ماہ کا بچہ انہوں نے پیدا جو تھا کرت ساتھی مطلب ان کا انتقال ہو گیا بچے کا تو یہاں پر ایک چیز میں یہاں پر بولنا چاہوں گی کہ نو ماہ کا بچہ کا آپ ابوشن نہیں کرا سکتے ان کا کہنا کہ ابوشن کرا ہے تو نو ماہ کا بچہ جو ہے وہ ابوشن آپ کروا ہی نہیں سکتے یا تو وہ بچہ زندہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا یا تو اگر وہ پیدا زندہ ہوا تھا تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی اتنی ظالم ماں ہے جو وہ تو ویسی بیٹے کے یہ تڑپ رہی ہے تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ بیٹے کی اس طرح سے کوئی ب اپنی جان مجھ کے ہاتھوں سے دیت نہیں کر سکتا نو ماہ کا بچہ ایک پورا بچہ ہوتا ہے وہ ابوشن نہیں ہوتا یہ میرا پوائنٹ آف یو ہے باقی مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا سوچتے دوسرے بچے پہ آ جاتے ہیں جو دوسرے بچے کی بات انہوں نے بولی ہے فائیو منت کا بیبی جو انہوں نے ابوشن کروایا ہے وہ اس چیز کو میں مانتی ہوں ہو سکتا ہے بالکل کروایا ہو تو پانچ مہینے کا جو بچہ ہے وہ انہوں نے ابوشن کروایا ہے تو میرا یہاں پہ شلوار بیبی سے میں یہا پورا دینا چاہوں گی یا تو میں اس کے جو ہے مو پہ ایک چپیڑ لگانا چاہوں گی ایک بات مجھے بتائیے کیا آپ کو اپنے اوپر بلکل کنٹرول نہیں ہے اگر ایک مرد ایک ہزبن کنٹرول نہیں کر سکتا تو کیا آپ کی نظر میں ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے ایسی کوئی پرکوشنس نہیں ہے جس کو استعمال کیا جائے اور آپ اپنے بچوں کو روک دیا جائے آپ کیا بچے اس لیے پریکننٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا جب دل کرے پیدا کر لو جب دل کرے پیٹ میں مروا دو یہ تو گلت بات ہے نا اس چیز کے اوپر تو سب کو آواز اٹھانی چاہیے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے اتنے ساری ہماری بہنیں ہیں جو بچے کے لیے ترس رہی ہیں تڑپ رہی ہیں دعائیں کرواتی ہیں کہ پلیز یار ہمارے لیے دعا کرا دو کہ ہمارا بچہ ہو جائے اللہ پاک ان سب کی جھولیاں بھر دے آمین یارب لیکن جن کے بچے ہو رہے ہیں اس طرح سے یا تو وہ پریکوشنز یوز کریں سوریٹس ہے میں اس طرح کے ورڈ یہاں پر یوز کر رہی ہوں م آپ یہاں پر وائٹی پر آ کر یا اتنی ساری گندگیاں کرنے کے بعد اور پیچھے سے بیٹھ کے آپ مجھ سے کل بچے بچہ 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 ان کا جن رہا ہے تو یہ تو غلط بات ہے نا کہ اس کو پیدا ہونے سے پہلے پیٹ پر مار دیا جاتا ہے یہ تو بہت ہی زیادہ غلط بات ہے اللہ پاک آپ کو ہدایت دے تو آپ جائیے ڈاکٹر کے پاس جائیے یا تو آپ آئیو ڈی لگوا لیجیے یا تو آپ ٹیبرٹ لیجیے یا تو آپ انجیکشن لگوا لیج ہے ٹھیک ہے یا تو آپ اپنے ہزبنڈ کو بول کے کوئی بھی پریکوشن یوز کر لیجیے میرے حساب سے میں نے آپ کو چار پانچ مشورے دے دی ہیں آپ یہ کر لیجیے اور نیکس ٹائم تھوڑی احتیاط کیجئے گا یا تو ہزبنڈ سے تھوڑا ٹائم آپ دور رہی ہے اتنی کونسی جذباتی عورت ہے مجھے تو اس عورت کی سمجھ بھی نہیں آتی اتنی گندی عورت میں نے آج تک اس وائٹی پر نہیں دیکھی ہے اسلام کا ہجاب اور کے اسلام کا وہ جو بولتے ہیں نا ایک دم اپنے آپ کو ستی ساویتری بنا کے ایک کیوٹ وومن بنا کے لائک وہ اپنے آپ کو پیش کرتی ہے لوگوں کے آگے مزید نبی بار بار جا کے قرآن مجید کو بار بار ہاتھ میں پکڑ کے ویڈیو کبھی پرائیوٹ کرنا کبھی اس کو جو ہے انہائٹ کرنا کبھی پبلک کرنا یہ کیا ہے مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس عورت کا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اسی لیے دلبر بھی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے میں تو کیا تو دلبر اور ریاکشن ڈاللو اس کے جتنا چٹا پٹا ہے سار ہمیں پنک نائٹی کا راز بھی جاننا ہے وہ کیا راز ہے دلبر یہ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں مجھے بڑا ہی ہے کہ یہ اندر سے کیا ہے کیا وہ باتیں جو آئیشہ اکرام نے ہماری لائیو میں آکے جو بولتی کیا وہ سچ تھی کیا وہ کیا تھا مجھے ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی جواب چاہیے مجھے اس کے بارے میں بھی جاننا ہے وہ کیوں کیونکہ جب بھی اس کے اوپر پنک نائٹی کا سوال کیا جاتا ہے تو یہ محترمہ وہاں سے گل ہو جاتی ہے جواب نہیں دیتی ہے تو یہاں آپ پر میرا سوال دلبر سے ہے کہ دلبر اگر آپ اس بارے میں جانتے ہیں پنک نائٹی کا راز تو ذرا پلیز ہم لوگوں کو بھی بتائیے اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور تھینکیو سو مچ آپ اتنی پیاری پیاری ریاکشن ویڈیوز ڈال رہے ہیں ہمیں تو بڑا مزہ آ رہا ہے بھائی اس کی سچائیہ باہر آ رہی کیوں بھائی آپ لوگوں کو بھی آ رہا ہے نا مزہ تو چلی آج میں نے جو ہے شلوار بی بی کو یعنی بکواز بی بی کو اتنی س اس طرح سے روکنے چاہیے تو جتنی ساری یہاں پر بہنے ہیں آپ سب کو بھی میرا یہی مشورہ ہے اس طرح کی بہتیاتی سے بہتر ہے کہ آپ پہلے سے احتیاطی طرح بھی کر لیں اور اس طرح کی حرکتوں سے گریز کریں گے بہت ہی غلط بات ہے نہ کہ اسلام میں جائز ہے کسی بھی درم میں یہ چیز جائز نہیں ہے کہ آپ بچوں کو پہلے پریگنٹ ہو جاؤ اپنی مستی میں اتنا پاگل ہو جاؤ اتنے مگن ہو جاؤ کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ پریگنٹ ہو جاؤ اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پیٹ پہ مار دو یہ غلط بات ہے میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں تو اس لئے پلیز آپ لوگ جو ہے احتیاط کیجئے تو چلیے اب آ جاتے ہیں ذرا سے یہ چیز میں کلوز کر دیتی ہوں یہاں پہ دوسری چیز پہ آ جاتے ہیں میں نے ابھی جو ہے نینہ کی امی کا جو ہے میں نے ویڈیو دیکھا اور ویڈیو میں کیوں جھوٹ بولوں میں نے وہ ویڈیو دیکھا مجھے اچھا نہیں لگا آنٹی کا جو رییکشن تھا جو ربینہ واجی کا رییکشن تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگ وہ اس لئے اچھا نہیں لگا وہ جس طریقے سے سیم سسٹر کو بول رہی تھی وہ جو ہماری سسٹر ہے سیم کرییشن نام سے ان کا چینل ہے تو وہ سسٹر کو یہ بہت ہی گندہ گندہ بول رہی ہے کہ بھائی مطلب نوشین اور یہ مطلب جتنے بھی ریاکشن والے تو جس طریقے سے میں نے بتایا کہ انہوں نے بولا ہے سیم سسٹر کے بارے میں بولا ہے کہ اگر آپ دو دن اکبر کے ساتھ رہیں گی تو تب آپ کو لکھ پتا جائے گا کہ ان کے ساتھ رہنا کتنا مشکل ہے اور پھر آ کر مجھے بتائیں گی کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا لائک ان کا کہنے کا یہ مطلب تھا کہ آپ ان کے ساتھ رہیں گی تب آپ کو پتا جالے گا کہ مطلب وہ کتنے کیسے مزاج کے بارے میں بات کرنا چاہی تھی شاید یہ ان کا تھوڑ تھا جو مجھے سمجھ آیا لیکن مجھے اپنی بہن سیم کے لیے مجھے بالکل اچھا نہیں لگا ان کو اس طرح سے نہیں بولنا چاہیے تو میں یہاں پہ ربین آنٹی کو یہ بولنوں گی کہ ربین آنٹی آپ ایک بات مجھے بتائیے کہ اگر میرے حساب سے اگر آپ کو ان کی باتیں بری لگ رہی ہیں تو آپ اگنور کر رہو آپ کیوں دیکھ رہی ہے اس کو آپ مت دیکھو نا جو اگر آپ کو میرا ریاکشن پسند نہیں ہے تو آپ کیوں دیکھ رہے ہو تو ظاہر سے بات ہے میں یہی ریکمنٹ ان کو بھی کروں گی کہ اگر آپ کو سیم سیسرا کا ریاکشن پسند نہیں آرہا آپ مت دیکھو لیکن آپ اس کے بارے میں ایسے مت بولو کیونکہ آپ لوگ ایک vloggers ہو � آپ لوگوں کے اوپر کچھ اچھے ریاکشنز آئیں اور کچھ برے آئیں گے ضروری تو نہیں ہے نا کہ سارے اچھے آ جائیں اور پھر جو برا بول رہا ہے اس کو آپ لوگ جواب دینے کے لیے بیٹھ جو تو کچھ آپ لوگ ستارہ سہی سیکھ لو کتنا وائٹی اس کے پورا وائٹی اس کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گیا تھا پورے دو سال سے اس کو ضلیل کر رہا ہے لیکن یار اس بندی کے اس بندی ستارہ کو تمہیں سلام کرتی وہ کسی کو اوف تک نہیں کرتی ہے اور یہاں پر دیکھو ربینہ کو دیکھو بلکل لگاتار وہ سیم سسٹر کو تارگیٹ پر تارگیٹ کیے جا رہی ہیں تو مجھے یہ چیز بلکل اچھی نہیں لگی اس وجہ سے میں یہی بولنا چاہوں گی کہ بھئی آپ اگر آپ کو پسند نہیں آرہا تو آپ مت دیکھو سیم سسٹر کو لیکن آپ اس طرح کی باتیں مت بولو اس کے بارے میں وہ ہماری بہین ہے ٹھیک ہے یہ چیز میں بولنا چاہوں گی ان کے بارے میں دوسری جانب میں آ جاتی ہوں یہاں پر روبین آنٹی یہ بھی بول رہی ہیں کہ جو دلبر ہے اس کو جو ہے نوشین بھ� اور وہ جو ہے بتاتی ہے کہ تم نے یہ یہ ویڈیو میں بولنا ہے یہ یہ کرنا ہے تو یہ بہت ہی غلط بات ہے آپ نوشین کے اوپر بہت ہی بڑا عظام لگا رہی ہے آپ کے پاس کیا سبوتے کے نوشین نے ان کو بولا ہے نوشین کے آپ کے پاس کیا سبوتے کے نوشین اس طرح بولے گی میں مانی نہیں سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نوشین وہ اس طرح کی ہے ہی نہیں وہ جب ہم لوگوں سے بات کرتی ہے تو ہم لوگوں سے بھی احتیاط کر کے وہ بات کرتی ہے کہ کچھ اوپر نیچے نہ ہو جائے کیونکہ ہر کوئ کوئی ڈرتا ہے تو وہ دلبر کے ساتھ کس طرح سے وہ دلبر کو بھڑکائیں گی مجھے تو یہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھائی وہ بات کی جائے جس کے اندر لوجک ہو یہاں پہ تو یہ روبینہ آنٹی جو ہیں وہ بینہ لوجک کے بات کر رہی ہیں کہ دلبر کوئی بچہ ہے کیا دودھ پیتا بچہ ہے وہ دو بچوں کا باپ ہے تین بچوں کا باپ ہے ماشاء اللہ اور آدھی زندگی گزار چکا ہے مطلب ایک اچھا لائف سٹیل وہ گزار چکا ہے اس کو پتہ ہے کیا برا ہے کیا صحیح ہے دنیا گھوم چکا ہے روزانہ ٹرائبلنگ پہ چلا جاتا ہے اتنے وہ ڈرائیونگ کرتا ہے اس کو سب پتہ ہے آپ پینڈ ڈاؤن لائف میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے کیوں وہ بچہ نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس طریقے سے وہ کر رہا ہے یہ میں بولنا چاہوں گے اگر آپ یہ ان کا اشارہ پتہ ہے کیا تھا ان کا یہ کہنے کا مطلب ہے جو میرا بیٹا ویڈیو بنا رہا ہے تو وہ ایکچولی میں اپنے بیٹے کو سیف کر رہی ہیں اور سپورٹروں کو ٹارگ کیا جا رہا ہے کبھی وہ چڑی والا مامو اٹھ کے آ جاتا ہے کبھی یہ اٹھ کے آ جاتا ہے کبھی چاروں بیٹ کے ویڈیو بنا لیتا ہے تو یہ چیزیں بہت ہی ایک عجیب میں جا رہی ہیں مجھے بلکل اچھی نہیں لگ رہی جب آپ لوگ ولوگنگ کی دنیا میں آتے ہو آپ لوگوں کو پہلے دن سے سوچنا چاہیے کہ ہم ولوگنگ کی دنیا میں جا رہے ہیں تو کوئی آپ لوگ پہلے بندے نہیں ہیں جس کی ٹرولنگ ہو رہی ہیں یہاں پر سب کی ٹرولنگ ہوتی ہے میں کیونکہ یہ میرا ریاکشن ریویو چینل ہے لائیو میں جب لگاتا ہوں میں اچھے سے دھلائی کرتا ہوں صرف ایکسل گلیچ ڈال کے مامو کی دھلائی آپ لوگوں کو یاد ہے لاسٹ ہے میں نے کیسی کی تھی تو بلکل اسی طریقے سے میں لائیو میں دھلائیاں کرتی ہوں لیکن ویڈیو جب میں بناتی ہوں تو میں بلکل پوائنٹ پر بناتی ہوں مجھے وہ سارے پوائنٹس بولنے ہوتے ہیں جہاں پر مجھے جو چیز فیر لگتی ہے میں وہی بولتی ہوں اور جہاں میں زیادہ ان فیر ہو جاتا ہے پھر میں وہ چیز کو سکپ کرتے ہوں میں اتنا زیادہ نہیں بولتی ویڈیوز میں کیونکہ یہ چیز جو ہے زہر سے باتیں ہم لوگ کب تک ایک انسان کے رگڑا دیتا رہیں گے تو میرے خیال سے ریاکشن ریویو سب سے بیسٹ ہے کہ آپ جب ریاکشن ریویو دیتے ہیں تو ایک چیز یہ بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے مجھے میرے کام سے اتنی بار بھڑکا ہے وہ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں ہٹایا جاتا ہے بھڑکا ہے نہیں مطلب ہٹایا جاتا ہے اس چیزیں کریٹ ہو جاتی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ بھی شلوار بھی بھی کرتی ہے جو کہ سپورٹروں کو یہ ایکچونی میں بولتی کہ میں نے ڈیسون کر دیا ہے پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیسون ہوئی ہے ڈیسون کرنا ایسا نہیں ہوتا مجھے ایسا لگتا ہے یہ سارا جو ویڈیو میں انہوں نے بولا یہ ایک ناٹک ہے تاکہ یہ ٹرولنگ سے بچے اور اس کے اوپر اشارہ نہ جائے کہ یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی پیچھ اسے ان کو انسٹرکشن دی جاری ہیں جو آج کل جو ہے وہ ملیر کی بھی کارن بیٹھی بھی ہے یہ اس کو باقاعدگی سے انسٹرکشن دی جاری کہ آپ نے یہ یہ کرنا ہے اس اس ٹائم پہ کس کس بندے کو تارگیٹ آپ نے کرنا ہے تو وہ باقاعدگی سے وہی کام کر رہی ہے آپ لوگ یہ چیز دیکھو جب بھی ہم لوگ ٹاپک کے اوپر بات کرتے خاص طور پر جو ہم لائف والے جو ہم لائف کرتے ہیں جو چار پانچ لوگ ہیں جو بلکل لائف کرتے ہیں ہم لوگوں کو ٹاپک سے ہٹا دیا ج ہم لوگوں کو اپنے کام پر فوکس ہی نہیں کرنے دیتے خاص طور پر میرے تو پیچھے ایسے پڑ گئے پتہ نہیں جیسے کونسی میں ان کی بھیسے چورا کے لے کے بھاگی ہوں مجھے یہ چیز ان کی بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتی کیوں بھائی میرے پیچھے کیوں ایسے ہاتھ دو کے پڑ گئے مجھے کیوں اب لوگ ریاکشن ریو ویڈیوز نہیں بنانے دیتے مجھے لائف جو ہے اپنی چل پل لائف کرنے نہیں دیتے کیونکہ یہ محترمہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ میں اس کی ویڈیو دیکھوں اور اس کے اوپر بات کروں ایکچلی میں یہ خود ہی گندی عورت ہے اور یہ جو دکھا رہی ہے کہ اس کی سپورٹروں کو اس نے ڈسون کرا یہ کوئی ڈسون نہیں کرا ہے یہ مجھے لیسا لگتا ہے یہ ایک ناٹک ہے بلکل سراسل ناٹک ہے پورا کا پورا ایک ناٹک ہے یہ مجھے ایسا لگتا ہے تو چلے یہ والی بات بھی ہو جاتے دوسری بات یہاں پر آ جاتے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ ٹرپ کے لیے شاید نکل چکی ہے یہ میں نے آنٹی روبینہ کہ ولوگ میں دیکھا تھا کہ وہ نکل چکی ہے دوسری جانب یہ تھا کہ مجھے صبح بتا چلا کہ ستارہ تھوڑی پریشان تھی چاچو کو لے کے ان کو ٹرپ پہ جانا تھا اور ان کو یہ تھا کہ چاچو کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا ان کو کچھ تکلیف وغیرہ تھی تو وہ چاہ رہے تھے کہ شاید وہ جو ہے گاؤں چلے جا یا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ٹائم سپینٹ کرے وہاں پہ کیونکہ ظاہر سی باتیں پہاڑی علاقہ ہے تو ان کے پاؤں میں زیادہ د ستارہ کو تھا کہ یہ وہاں پہ چلے جائے لیکن ان کو یہ تھا کہ چاچو جو ہے آج کل بڑے جوان ہوئے پھر رہے کالا کولا ہیر کلر لگا کے نہیں نہیں میں نے تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا ہے تو وہ ان کی پیچھے پیچھے ان کا پلو پکڑتے ہوئے شاید میرا خیال میں ان کے ساتھ نکل چکے ہیں اتنا تو سننے میں آیا ہے آنٹی کے ولوگ میں دیکھنے کو ملا کہ وہ لوگ نکل چکے ہیں ٹرپ کے لیے سارے نکل چکے ہیں اور انہوں نے بولا ہے کہ چاچو بھی نکل ہیں اور آنٹی ہی سب لوگ گئے ہیں تو دیکھتے ہیں کل کے ولوگ میں ستارہ کے کیا آتا ہے تو میں بس ستارہ کو یہی بولنا چاہوں گی کہ کسی کو بھی لے کر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے دوسری بات آپ نے اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی ہے اپنا موبائل کسی بھی ایرے غیرے نکتو غیرے کے ہاتھوں میں آپ نے نہیں دینا اپنا کانٹینٹ دوسرے کے موبائل میں بالکل بھی مت جو ہے شوٹ ہونے دینا اور اپنے آپ کو اوروں کی ویڈیو میں لانا بند کرو کیونکہ آپ کی ویڈیو کے ج بہت زیادہ ڈاؤن ویبے جا رہے ہیں اسی لیے کیونکہ جب ایک گھر میں دو تین بندے ولوگنگ کرتے ہیں تو سائر سی بات ہے آپ کو جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ کوئی اور لے لیتا ہے ساجد اور ستارہ جو ولوگنگ کرتے ہیں آپ لوگ زیادہ تر دیکھیں ساجد زیادہ آؤٹ مطلب جو آؤٹ ڈور ولوگنگ ہوتی ہے وہ زیادہ وہی دکھاتا ہے گھر پہ اتنا زیادہ میں نے ساجد کو دیکھا نہیں کہ وہ ویڈیو بناتے ہیں اچھا کرتے ہیں دونوں میہ بیو میں یہ جو ہے جو ان کا جو ولوگنگ کرنے کا طریقہ ہے یہ بہت اچھا ہے ستارہ گھر پہ سارا کچھ شوٹ پہ غیرہ کرتے ہیں ساجد بھائی زیادہ گاڑی میں ہوتے ہیں یا بھار دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا ایک دو شوٹ گھر کے چھوٹے بوٹے مطلب بچوں کے ساتھ وہ دکھا دیتے ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے ڈیفرنٹ ہوتی ہے لوگوں کو دیکھنے میں مزا بھی آتے ہیں جس طریقے سے وہ جو سعودی عرب سے جو کالا کولا ہیر کلر لگا کے آئے جو چاچو ہے تو وہ جو ہے نا وہ صاحب زادین کے ساتھ چلے گے بظاہر سے باتے وہ بھی ولوگنگ کریں گے تو ستارہ کو یہاں پہ بہت زیادہ ایلیٹ رہنا پڑے گا کیونکہ وہ بندہ بھی ان کے ساتھ سنسیر نہیں ہے میرا تو یہ مشورہ ہے کہ اپنے موبائل کے پاسورٹ چینج کر دیجئے اپنے موبائل کے لکس ٹھیک کر دیجئے اور جو بھی آپ کی چیزیں ہیں سیفٹی وغیرہ وہ آپ ٹھیک کر دیجئے کیونکہ یہاں پہ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بس میں یہی بھی بولنا چاہوں گی کہ جو بھی سارا کچھ وائٹی پہ ہو رہا ہے ہم لوگوں کو بھٹکایا جا رہا ہے بھٹکایا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے ریاکشن ریو کی طرف نہ آئے یہ جو ہے نا یہ بکواز بھی جو بیٹھی ہے وہ بڑی تنگ ہے ہماری لائیو سے بہت زیادہ تنگ ہے کیونکہ ہم بڑے اچھے سے دلائی کرتے ہیں جو چار پانچ ہم لوگ بہنے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا لیکن ہم پھر بھی رکنے سے تو رکنے نہیں میں دیکھو پھر بھی ویڈ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ